السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبرکاتہ اس رمضان میں کرنے والا کام یہ بھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں لوگوں پر کھرچ کریں لوگوں کو افتاری اور سہری کریں نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ کانا صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ سخی ترین انسان تھے لوگوں میں سب سے زیادہ سخاوت اور لوگوں میں سب سے زیادہ سخی انسان تھے عام دنوں میں رمضان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کیا ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی روایات میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی بھر بکریوں کی صدقہ خیرات کر دیا کرتے تھے وادی یعنی ایک ویلی ایک ویلی فل آف گوڈز مطلب بکریوں سے بھر پور ایک وادی کیا ہوتی ہے دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی پوری بکریوں سے بھری بھی وادی اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ صدقہ ایک آدمی کو دے دیا کرتے تھے اتنا صدقہ حتیٰ کہ یہ روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے وادی بھر بکریوں کا صدقہ دیا ایک بندے کو بندہ کہتا ہے اپنی قوم کی طرف واپس جا کے اے لوگو اسلام لے آؤ میں اس شخص کی طرف سے آ رہا ہوں بے شک وہ خرچ کرتا ہے جسے فقر و فاقع کا خوف نہیں اور نبی علیہ السلام کی اپنی خود حالت کیا ہوتی تھی کبھی تو دو دو مہینے تک چولہ نہیں جلتا تھا خجور اور پانی بھی گزارا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ السلام پیٹ پر پتھر بانتے تھے تو نبی علیہ السلام کے بارے میں مطلب آپ کے پاس مال آتا تو کس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام خرچ کرتے تھے چونہاں سے روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سخی ترین انسان تھے اور روایت میں الفاظ ہے اور رمضان میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سخاوت کے کیا کہنے ہیں یعنی عام دنوں کی مقابلے میں بھی نبی علیہ السلام جو ہیں وہ رمضان میں سب سے زیادہ سخی تھی کہ جب جبریل امین ان سے ملاقات کرتے تھے یعنی جب جبریل امین قرآن کا دور کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ تو نتیجہ کیا ہوتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہیں وہ صدقہ خیرات میں مزید بڑھ جاتے تھے اس کا مطلب ہمیں یہ پتا چلا کہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اور قرآن پڑھنے پڑھانے کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ دنیا سے بے رقبتی ہوتی ہے اور جب انسان دنیا سے بے رقبتی ایک دنیا اس کی نظر میں حقیر ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنا مال کو خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں صدقہ انسان تب ہی کرے گا جب دنیا کی حیثیت اس کے نزدیک اس کے معنی نہیں ہوگا دنیا حقیر ہوگی اس کے نزدیک تب ہی تو وہ نکالے گا اپنے پاس سے کیا حیثیت ہے نکالو دو لوگوں کو خلاو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہی ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور کیا کر دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سقاوت مزید بڑھ جاتی تھی روایت میں آتا ہے کہ تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہو جاتے تھے یعنی ہوا کتنی تیز چلتی ہے اور ہوا ہر کسی کو پہنچتی ہے تو اسی طرح نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مالی صدقہ ہو علمی صدقہ ہو ہر طرح کا صدقہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شخص کو پہنچتا تھا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے اپنی مال سے فائدہ ہر شخص کو پہنچاتے تھے اتنا تیز ہوتا تھا یعنی اس سے بھی زیادہ تیز ہوتا تھا جتنا تیز ہوا چلتی تھی تو قرآن پڑھ کے نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھ کے انسان ایک آخرت کا فوکس آخرت کی تیاری انسان کے ذہن میں آتی ہے اور دنیا سے بے رقبت ہی ہوتی ہے اور جب دنیا سے بے رقبت ہی ہوتی ہے تو انسان دنیا کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس رمضان میں تو کسرت سے لوگوں پر خرچ کرے کیوں اہل علم فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس رمضان میں روزہ دار ہے ان کو افتاری کرانا یہ عبادتیں کسرت سے ہوتی ہیں تو لوگوں کو ان کی عبادات میں اعتقافت موتقفین ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ازگار کرنے والے ہوتے ہیں تو ان لوگوں پر خرچ کیا جائے ان لوگوں کو افتار کرائی جائے موتقفین پر خرچ کیا جائے اور اسی طرح جو اللہ کا ذکر کرنے والے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنا کاروبار کو کم کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار میں اور اللہ کی عبادات میں اپنا ٹائم سرف کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں پر خرچ کریں تاکہ اللہ کی عبادات جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں انجام دی جائیں اور ایک بات یہاں پہ ایک کنفیوشن کلیر کرنا چاہوں گا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص کسی روزے دار کو افتار کراتا ہے تو اس کے لئے بھی اتنا ہی عجر ہے جتنا اس روزے دار کا ہے یعنی کوئی بھی اس کے لئے کمی نہیں واقع ہوگی اگر آپ کسی روزے دار کو افتار کراتے ہیں تو اس کے روزے کا سواب بھی آپ کو ملے گا اتنا ہی جتنا اس روزے دار کو ملے گا اچھا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس افتاری یعنی وہ جو خجور پانی یا فروٹس یا اس جو افتاری کے این موقع پر ہی جو کھانا پیش کرنا ہے وہی افتاری ہے اہلِ الباز اہلِ انہوں نے فرماتے ہیں کہ افتار سے لے کر سہری تک کے درمیان کوئی بھی انسان آپ کسی کو بھی کھانا کھلا دو پیٹ بھر کے تو یہ افتاری میں ہی آئے گا اور یہ اسی فضیلت میں آئے گا اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہے کوئی محدود اور ریسٹریکٹڈ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا فضل بے حساب ہے تو اہلِ انہوں نے فرماتے ہیں صرف مغرب کے وقت کا یعنی روزہ افتار کرانے کا ہی کھانا نہیں بلکہ افتار سے لے کر سہری تک آپ کسی کو ون میل پورا ہول میل پروائیڈ کریں تو یہ انشاءاللہ اسی فضیلت میں آئے گا چاہیے کہ افتار کرانا اتنی کرانا کہ انسان کا پیٹ بھر سکے مطلب صرف خجور دینا میں مطلب یہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک پروپر میل پروائیڈ کیا جائے افتار سے لے کر بہت سے لوگ جو ہے وہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جی ہم سہری نہیں دیں گے کیونکہ ہمیں وہ افتار والی فضیلت مانا ہے تو یہ غلط سوچ ہے میں نے وہی بتایا کہ بعض اہلین فرماتے ہیں کہ افتار سے لے کر سہری تک کا دوریانیاں جو ہے اس میں آپ کسی بھی وقت آپ اس شخص کو کھلائیں گے تو انشاءاللہ اس روزہ دار کی افتار کا ثواب ملے گا آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں ہمیں کسرت سے خرش کرنے کی توفیق عطا فرمائے نہ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے قسم کھا کے کہا ہے اللہ کی قسم صدقہ مال کو کم نہیں کرتا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا اور اللہ کی قسم نبی علیہ السلام نے سچ فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بظاہر تو کانٹیٹی تو کم ہوگی لیکن برکات کے لحاظ سے اور کانٹیٹی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ وہ دے گا انسان کو کہ انسان کی وہم و گمانبی بھی نہیں ہوگا اقول اولی حضر سگفر اللہ علیہ و لکم